اتر پردیش میں دلیتوں کے ساتھ پولیس اور تھاکروں کے جانوروں جیسے بیوہار کا وائرل سج ایک بار سو فیصدی دیکھا جانے والا ویڈیو سچ نہیں ہوتا یہ آپ یقین مان کر چلئے کیونکہ ان دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کے ذریعے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اتر پردیش میں تھاکروں نے پولیس نے دلیتوں کے ساتھ جانوروں سے بدتر بیہوار کیا ایک ویڈیو ہے اس میں ویڈیو میں دکھایا بھی گیا ہے کچھ اس طریقی کا تصویر لیکن کیا ہے اس کے پیچھے کا سچ کیا ہے سچ کیا ویڈیو سچا ہے یا جھوٹا کون بتائے گا آپ کا وائرل سچ اس تصویر کو غور سے دیکھئے جو واہن دکھائی دے رہا ہے اسے چھوٹا ہاتھی سے لے کا مینی ٹرک تک کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے لیکن دعویٰ ہے کہ جس چھوٹا ہاتھی کا استعمال سامان اور مال ڈھولائی کیلئے کیا جاتا ہے اس میں انسانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ٹھوس دیا گیا ہے بھیڑ بکریوں کے طرح ایک گاڑی میں چھوٹا یاک کی ایک گاڑی میں ٹھوس کرائے 26 لوگ یہ لوگ دلیت ہیں اتر پردیش میں رام رات چل رہا ہے اس تصویر کے ذریعے اتر پردیش میں دلیتوں کے ساتھ ہونے والے برے سلوک کی کہانی سنائی جا رہی ہے وائرل ویڈیو میں آگے جو آواز سنائی دیتی ہے وہ اور بھی زیادہ گمبیر آروپ لگاتی ہے کل ان میں سے تین انہی کے تین سمبنیوں کو پولیس نے گولی ماری تھی اور کارن کیا تھا یہ چھتری برادری کے لوگ گاؤں سبا کی جمین کب جا کر رہے تھے جو کب جا دھاری تھے اور پولیس نے جو لوگوں نے مل کر کے ان لوگوں کی پٹائی کی پٹائی کرنے کے بعد ان کو گولی بھی ماری گئی ان تینوں لوگوں کے گھائر ہونے کے بعد گرامینوں نے جب بیروت کیا تو پورے گاؤں میں پی ایسی لگا کر کے پورے گاؤں کے مئلاؤں بچوں کو باربارتہ سے مارا گیا ایک ویڈیو کے ذریعہ آروپ لگایا جا رہا ہے کہ اتر پردیش میں تھاکور بیرادری اور پولیس والے مل کر دلیتوں کے ساتھ جانوروں جیسا بیوہار کر رہے ہیں ان 26-27 بجورگوں کو گریبتار کر کے پولیس لے آئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بھیڑ بکری کے طرح لے کر کے آئی ہے اس میں سے کچھ لوگ اتنی چھوٹی آئیں کہ وہ لوگ چل نہیں پا رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ اس طرح کا امانویوہار یوگی راج میں ہو رہا ہے یہ کس طرح کا رام راج ہے کس طرح کا ساسل ہے آپ سمجھ سکتے ہیں پورے اتر پردیش میں دلیتوں کو دبانے کے لیے ان کا منوبر توڑنے کے لیے پوری طرح سے کوشیس ہو رہی ہے بار بار بیڈیو میں اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیتنات پر نسانہ سادھا جا رہا ہے دعوے کے مطابق یہ پورا ماملہ تب ہی آدیتنات کا گڑھ کہے جانے والے گورکپور کا ہے گورکپور میں دلیتوں کے ساتھ اس برطاؤ کی وجہ بھی بتائی جا رہی ہے اور جب سے لوگی آدیتنات اپنے گری جنپت کی اپنا سنسدیت سیڈ گورکپور لوگ سوا ہار چکے ہار گئے ہیں پردیش نسانہ سانسد ہوئے ہیں تب سے یہاں کہ دلیتوں سے یہ اور بطلہ لے رہا ہے اس ریپورٹ کو دیکھ کر ہمارے درشکوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے شاید پہلی نظر میں دلیتوں کے ساتھ تھاکروں کے برے برطاؤ کے دعوے کو سچ مان لیا ہوگا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بھلا بزرگ سے دکھنے والے ان لوگوں کو اس چھوٹے سے باہن میں جانوروں کی طرح کیوں ٹھوسا دے آپ کے مند میں سوال ہوگی کہ اگر پولیس یا تھاکروں نے دلیتوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تو گاری سے اترتے وقت کچھ لوگوں کے قدم لڑکھڑا کیوں رہے تھے لیکن ان سوالوں کا جواب وہی ہو جو وائرل ویڈیو میں بتایا گیا یہ ضروری تو نہیں تو چلیے سیدھے گورک جہاں ای بی پی نیو سنباداتا نے سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کی تو یا خیر اس چھوٹے سے باہن میں یوہ سے لے کر بزرگوں تک جاندونوں کی طرح ٹوس کر تھانے تک پولیس کیوں لائی تھی ہماری ٹیم نے جب اتر پردیش کی گورکپور میں دلیتوں پر تھاکروں اور پولیس کے بھرے سلوک کا دعویٰ کرتے اس ویڈیو کی تحقیقات شروع کی تو ہمیں سب سے پہلے یہ تصویریں ملیں اس تین منٹ سات سیکنڈ کے ویڈیو کی شروعات گورکپور کے تھانہ گگہا کے گیٹ کے باہر سے ہوتی ہے جہاں تین تصویریں دکھائی دیتے ہیں پہلی تصویر لوگ تھانے کے اندر دکھ رہے ہیں اس دیر بعد سفید کپڑوں میں کچھ لوگ سلک سے کچھ اٹھا کر تھانے کے اندر بھاگ رہے ہیں اب دوسری تصویر دیکھئے تھانہ پریسر میں چاروں طرف پتھر پس رہے ہیں پولیس تھانے میں لگے بورٹ کو توڑ کر گھرا دیا گیا ہے اور یہ ہے تیسری تصویر پولیس کی گاڑی لگی ہے اور ہاتھ میں ڈنڈے لیے پولیس کرمی سلکوں پر گھون رہے ہیں تب ہی سلک کے کناڑے چار پولیس کرمی زمین پر لیٹے ایک آدمی کو بے تہاشا پیٹتے دکھائی دیتے ہیں یہ تصویریں دیکھنے کے بعد ہمارے سامنے دو سوال تھے جن کے جواب دھونے تھے پہلا کیا اس ویڈیو میں پولیس سے پٹ رہا آدمی دلی تھے اور دوسرا وہ کون لوگ تھے جنہوں نے گورکپور کے گگہہ تھانا پریسر میں پتھراؤ کیا تھے جب ABP نیوز کی ٹیم گگہہ تھانے گئی تو پتہ چلا کی پتھراؤ کرنے والے لوگ گگہہ گاؤں کے تھے اور گگہہ گاؤں سے ہی پورے بیواد کی شروعات ہوئے ہم سیدھے گگہہ گاؤں پہنچے تو ہماری ملاقات گاؤں کی پردان شیلہ دیوی سے ہوگی ہم نے ان سے پورے بیواد کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تو گرام پردان شیلہ دیوی کہہ رہی ہیں کہ سرکاری زمین پر قبضہ کرنے کیلئے دو گھٹوں میں جھگڑا ہوا لیکن یہ دو گھٹ کون تھے کیا یہ چھتری اور دلیت کے بیچ کا معاملہ ہے کس سرکاری زمین کو قبضہ کرنے کی کوشش کی گئے اس بات کا جواب ملا پولیس سیوہ سے ریٹائرڈ اور پچھلے تین سال سے گاؤں میں رہنے والے عبدو پرسات سے بات تھی کہ یہ پوری پنچایت بھون کے لیے بنا تھا تو اسی میں اس سائیڈ میں نیو ڈال کر کے بھکایا چھوڑ دیا گیا تھا تو اس کو یہ نرمان کرانے لگے لالچند تو اسی پر گاؤں والوں نے بیروت کیا کہ تھوڑی سی جگہ ہے پنچایت بھون ہے اس میں سادھی بیار میں بہت کم جگہ رہا جائے گی تو اس دیوال وال گروہ دی گاؤں والے میل کر کے سب بلڑ کے بچے گرہ دی اور وہاں سے کھوٹا ڈنٹان کا اکھال کھال کر پھینک دی اس کے پہلے یہ لوگ جا کر کے تھانیم شکایت کیے مطلب یہ کہ لالچند نام کے آدمی نے سرکاری زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور گاؤں والوں نے بیروت کر سرکاری زمین پر بنای جا رہی دیوار کو گرہ دیا لیکن سوال یہ تھا کہ کیا اس کے پیچھے دلیت اور تھاکنوں کی لڑائی تھی مطلب یہ صاف ہے کہ پورا بیوات دلیت اور تھاکنوں کا نہیں تھا بلکہ دلیت سمدائی کے لوگ ہی سرکاری زمین کو لے کر آپس میں بھیڑے تھے لیکن ہم نے ویڈیو میں دیکھا تھا کہ پولیس تھانے میں پتھرہ ہو رہا تھا اور پولیس لوگوں کی پٹائی کر رہی تھی اس ویڈیو کا اس ویباس سے کیا لینہ دینا ہے یہ جاننے کے لیے ہم بازگاؤں تحصیل کے سیو تارکیشور پانڈے سے ملے انہوں نے ہمیں جو بتایا اس نے پورے معاملے کی گتھی سلجھا دی دونوں پکشوں کو بلائیا کہ آپ لوگ کھانے پر آ کر کہ اپنی بات بتائیے کیا ہے کیا نہیں دوسرے پکش میں چکی بہت سارے لوگ تھے جو اس کو بنانے کا ویروت کر رہے تھے وہ پورے گاؤں کی لوگ لگ بگ اٹھ کے دو ڈھائی سو لوگ آ گئے وہ لوگ روڈ جام کرنے لگے پولیس والے روڈ جام کرنے سے منع کرنے لگے تو پولیس والوں سے بتتمیزی کرنے لگے پولیس نے جو ہے ہلکا بل پریوک کرتے ہو انہوں کو وہاں سے ہٹا دیا اور جو گرفتار ہوئے تھے لگو ستائیس لوگوں کو ریمانٹ پہ لے کے جیل بھی جا گیا جو اریسٹنگ ہوئی ہے اگر ادھر ادھر سے تو گاڑی میں ہی تو آئے گا آدمی اور کیسے آئے گا جو ورگ وہ مکان بنا رہا تھا وہ بھی دلیت ہے اور جو ورگ نے ڈھائیا ہے وہ بھی دلیت ہے سنا آپ جن لوگوں کی تصویر کو دلیتوں پر اتیچار کے نام پر پیش کیا گیا دراصل وہ بوال کاٹ رہے تھے اس لیے پولیس نے انہیں گرفتار کیا تھا وائرل سچ کی پرطال میں سامنے آیا ہے تسارہ بیواد دلیت سمدائے کے دو گتوں کے بیچ ہوا تھا پورا بیواد سرکاری زمین پر تبزہ کرنے کی وجہ سے شروع ہوا پولیس نے بھیڑ کے اپدروں کو روکنے کیلئے بل کا پریوک کیا نہ تو تھاکروں نے کوئی جاتی کی اور نہ ہی پولیس نے دلیتوں پر بولی چلائی اس لیے ہماری پرطال میں یوپی میں دلیتوں سے تھاکروں اور پولیس کے جانور جیسے بیوہار کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا ہے